بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نوبل مارچیسٹر ٹاوبرز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم میم کریٹرز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے نوبل مارچیسٹر ٹاوبرز لکھا ہے انسیمی ڈرالاوک میں اور اس میں میم کریٹرز سٹوری سے پہلے میں ڈسکس کرنے ہیں سب سے پہلے جو میم کریٹرز ہے وہ ہمارے سامنے ہیں بیشپ گرنٹلی بیشپ گرنٹلی نوبل کے آغاز میں ہی وہ بفات پاہ جاتا ہے جہاں وہ بیگنز بھی دیچسینہ بیشپ گرنٹلی اور اس دیچسینہ بیشپ گرنٹلی اس دیچسین کے جو دیتہ ہے اس دیکھنے اس سکبرل کے تسالوں پرسل پیالے جائیں انسیم بارچیسٹر چیزیاں بیشپ گرنٹلی اور اس علاقے کا نیا بیشپ گرنٹلی دوسرا کے بارہ سامنے میں سب سے دیچس کرنے ہیں جویر گرنٹلی یہ بیشپ ڈرینڈلی کا بیٹ ہے آرک ڈیکن آرک ڈیکن زمین کے بیشپ ڈرینڈلی اپنے باپ کے نائب کے طور پر چلز میں کام کرتا تھا اپنے باپ کی وفات کے وقت یا اس کی فات کے بعد ڈیزائر جو کی اپوائنٹیڈ انگیو بیشپ اس کی خواہش ہے کہ وہ نیا بیشپ بنے سکسیسر بنے اس پادر اپنے باپ کرنا نشین کرتا but all his hopes لیکن اس کی تفاہم تعمیدیں go to dogs پر بات ہو جاتی ہے میں پراؤڈی mr. پراؤڈی is appointed as a new بیشپ by the new central liberal government کہ جب mr. پراؤڈی کو نیا بیشپ بنا کر جو مرکزین کمت ہے وہ بارچیسٹر علاقے میں بھیل دیتی ہے یہاں پر جنر برینڈلی prejudiced کا شکاہ ہو جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے بیشپ کی پوست حاصل کرنے کے لیے تبدو دشو کرتا ہے next on my class is mr. پراؤڈی mr. پراؤڈی وہی شخص ہے جسے مدزی حکومت میں بارچیسٹر ٹاورس علاقے کا نیا بیشپ بنا کر بیجا تھا انڈیفرنٹ ریلیجن یہ کچھ خاص خوبی رکھنے ماتا شخص نہیں ہے مذہب سے بلکل آری ہے کمزور شخصیت کا مالک ہے انٹیٹر جس کو ہم رن مرید زن مرید کہتے ہیں میسیز پراؤڈی مسٹر پراؤڈی بیشپ کی بیوی ہے شریون چلاک ہے کلافر ہے ڈومینی غنبہ رکھنے والی خاتم ہے وہ اپنے خواہنی یا نئے بیشپ کی لگان کھانے ہوئے ہاتھ اسپرٹ جو اس کا خواہن بھی ہے مسٹر سلو میگ ریٹنر بھی کہہ سکتے اس نومل کا خاصہ اہم رول بھی ہے لیکن سامنے پر نیکٹن روڑا تھا اس نومل میں ایم کی سپوائنٹیڈ ایسا چیک لین چیک لین بھی بولتے ہیں بیشپ کے نائب کو جو اس کا اسسسٹنٹ ہوتا ہے بائی میسیز پراؤڈی میسیز پراؤڈی یعنی میسیز پراؤڈی کی بیوی میسیز پراؤڈی کے میسیز پراؤڈی کے میسیز پراؤڈی اپنے خواہن میسیز پراؤڈی کا چیک لین نائب اور وہ سمجھتی تھی کہ میسیز پراؤڈی اس کا ہیلپن ہینڈ ہوگا میسیز پراؤڈی کو پریشرائز رکھنے کے لیے اور اس کے ذریعے وہ سپراؤڈن ہر کنٹرول اپنے دباؤ کو مضبوط کرے گی بیشپ پر اور چرچ ممبر سے دراصل میسیز پراؤڈی کا خیم یہ تھا کہ وہ میسیز پراؤڈی پر خواہن کو بھی اپنے کنٹرول پر رکھے میسیز پراؤڈی میسیز پراؤڈی میسیز پراؤڈی میسیز پراؤڈی پھر ٹیکسٹ ہمارے پاس آجد ہے میسیز پراؤڈی ایک جینٹل پرسن ہے ناؤول میں وائلڈر نگران ہے ہائیرام چھارٹی ہاؤسپیٹل چھارٹی ہاؤسپیٹل خیراتی ہاؤسپیٹل ہے ہائیرام نام سے یہ وہاں پر وائلڈر کا کام کرتا تھا has designed لیکن اس کو اپنی پوست سے ریزائن کرنا پڑا جائے ایک سکینڈر چھپا اخبارات میں about mismanaging the fund اخبارات نے مسٹر ہارڈنگ پر ایک الزام لگایا کہ مسٹر ہارڈنگ نے چیلٹی ہاؤسپیٹل کے فنڈز میں mismanagement کیا اور اس جاب سے ریزائن کر دیا لیکن not he wants to restore his پوست اب وہ چاہتا ہے کسی لئے کسی طرح سے پیسے اس پوست پر چلا جائے اس پوست کو پھر سے وہ حاصل کر دے اگلا ہمارے پاس جو کردار وہ ہے الینر 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 جو ہے وہ مسٹر ہارڈنگ جو فارڈنگ تھا ابھی اس کی بیٹی ہے ریچ ہے بیوٹی فور خوبصورت ریڈو بے مائی اس کا خامن جو ہے وہ وفاق پا چکا ہے مسٹر سلو برڈی اس اللہ اس نوبر کے مائل نوبر کی مائی او اس اس کا کسی طرح سے ایلینر سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ایلینر خوبصورت بھی ہے نوبر کینس ساتھ ساتھ امیر بھی ہے تہاں الینر ویٹینو میں سے مسٹر آبین کو اس میں خامن کے طور پر اس کا جو پروسر ہے شاہدی کا اسے اکسپ کرتی ہے پھر ہمارے پاس آتے ڈاکٹر سٹین ہوپا پریس پادری ہے چھوٹے لپکے کا چھوٹے رائم کا جو کہ بارچیسٹر ٹاوپس میں اپنی مذہبی خدمہ سر جان لیتا تھا لیکن بیزار آجند آجند ہے اور اس نے اپنی مذہبی خیم بات کہا اپنے فرائز اپنے نائٹ کو سوم کرو اٹھلی جان بساں سیٹرڈی اٹھلی پہ جان کے رہنا چکے ہو گیا اپنے دین بچوں کے ساتھ جس میں بلٹیس کا بیٹا ہے شانل اور میٹھلی شانل اور میٹھلی کے ایسٹی بیٹھ ہیں میٹھلی جو ہے وہ ڈک سٹینڈھوٹ کی بیٹی ہے دائی بہت سوچکی ڈیسیبر شانل اپنے سے مازمود ہے اس کے خواب کو دیکھ سکر اٹھایا اس کی ناہیں دوڑ ڈالی اب وہ ایک ویلچیر پہ ہی سفر کرتی ہے ویلچیر پہ ہی رہتی ہے لیکن ہاں کچھ روزی شیخ سکتی ہے شیخ اٹھریکس من اور فیلس انیویٹیڈ اٹھریکس مردوں کو اپنی طرح اٹھریکٹ کرتی نہیں کرتی ہے اور جب اس کی تعریف کرتے تو وہ اینیویٹیڈ بڑا خوشی محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو دلتر محسوس کرتی ہے اور اسلام کے دو رہن مائل اٹھریکٹر ہیں مسٹر ایرابین اور مسٹر کھوکر فن مسٹر ایرابین جو ہے یہ ایک اپوائیڈ کرتا ہے اپنی دوڑو سے جو جنر بریٹری تھا تاکہ مسٹر ایرابین جو ہے وہ بیشپ کی پونسٹ حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے مسٹر ایرابین ایک اچھی نیچر رکھنے والا انسان ہے اور آکسپورٹ سے وہ گلیٹریٹیڈ تھا اچھا سکالر ہے وہ اور یہی وہ شخص ہے جسے ایرابین جو ایک ریچ بیوہ ہے اسے اپنے خواب کے کاؤتر عبون کرتی ہے اور آگے ہے مسٹر کھوکر فن مسٹر کھوکر فن کا کردار بھی ایک جنٹرل بھی اس نورن میں پریزنٹ کیا کے ہے مسٹر کھوکر فن جو ہے وہ مسٹر ہارڈن کے ریزائن کے بعد ہائیرام جنٹی ہاؤسپیٹل کے وارڈن کے پوسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو یہ پوسٹ دنانے میں مسٹر ہارڈن بھی ہمکم دار ادا کرتا ہے ریزن یہ ہے کہ مسٹر کھوکر فن کے چودہ بچے ہیں اور اس کو فارنشل بڑی پرابلمز ہیں اور اس کی فارنشل پرابلمز کو دور کرنے کے لیے اسے اچھی پوسٹ چاہیے اور وہ پوسٹ دنانے میں مسٹر ہارڈن بھی ہمکم کرتا ہے تو آج بھی یہ کریکٹرز جو ہم نے آج ریڈ کی ہے بارچسٹر نوبل سے تو امید ہے کہ آپ ان تمام کریکٹرز کوئی تفاق خود ریڈ کر کے برپیر کریں گے اور خود آرلی اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں گے